چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے بڑی بڑی تحریکیں جنم لیتی ہیں امن کا پیغام ملک کے کونے کونے میں عام کرنے کا عظم لیے موڈسائیکل سوار خاندان لاہور پہنچ گیا امن سفر کی کہانی راہیل سید کی زبانی امن کی خواہش پہ ظاہر تو بڑی خوبصورت لگتی ہے مگر بہت سے ممالک بشمول پاکستان آج بھی دہشتگردی کی لپیٹ میں ہیں ایسے میں ایک پاکستانی شہنی نے پورے پاکستان میں امن کا پیغام عام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اپنی بیوی اور ننی بچی کے ہمراہ شورکورٹ سے سفر کا آغاز کرتے ہوئے لاہور پہنچ گیا امن و آشتی کی روشنی پھیلانے کے لیے متحرک خاندان نے جہاں رات آئی پڑاؤ کیا جہاں بھوک لگی کھا لیا امن کے صفیر حاجی اسماعیل نے بتایا کہ خواہش ہے کہ پوری دنیا پاکستان کو پرام ملک سمجھے اور نوجوان نسل کو بھی امن کے فوائد کا حساس ہو حاجی اسماعیل نے حکومت کی جانب سے نظرانداز کیے جانے کا شکوا کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی انگریز اس سفر پر پاکستان آتا تو اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا دس لاکھ روپے خرچ کر کے موڈر سائیکل پر فاختہ کا سب سے بڑا موڈل بنائے مہوے سفر حاجی اسماعیل تین ماہ پر مجتمل امن سفر کا اختتام اسلام آباد پہنچ کر کریں گے کیممین حافظ بلال کے ساتھ راہیل سید لاہور نیوز